موسیقی اسرانیکوم بچوں آج سکس سٹینڈر انگلیش کے ایک نیر اسم کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہیں یہ ویڈیو مومبئی مہانگر پارکا کے ورچول کلاس کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے میں انساری راشد اکھر سکس سٹینڈر انگلیش کے ایک نیر اسم کے ساتھ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا اسم سکس سٹینڈر انگلیش کے اس نئے ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک لے کر اور جو آج کا ہمارا ٹاپک تھرڈ یونٹ کا فرس ٹاپک ہے جو کہ ایک پویم ہے پویم جب بھی ہم ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیز رہنے رکھنی ہے کہ پویم میں جو لائن سے ہوتی ہیں اس میں ایک ریڈم ہوتا ہے یعنی اسے ہم گا کر بھی پڑھ سکتے ہیں پویم کے بارے میں ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے کہ کسی بھی پویم میں لائن سے کے لاسٹ ورڈ رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں تو ان رائمنگ ورڈز کو پہچاننا ان کی جوڑیاں بنانا اور ان کے جیسے اور دوسرے رائمنگ ورڈ دھونڈنا یہ چیزیں آپ کو کرتے ہوئے آنے چاہیے چلیئے شروعات کرتے ہیں ہماری پویم یونٹ 3.1 جس کا ٹائٹل ہے ٹائم ٹائم یعنی وقت یہ ویڈیو آپ بی ایم سی ایجوکیشن اردو میڈیوم سٹینڈرڈ ٹین سٹینڈرڈ سکس اس چینل پر دیکھ رہے ہیں میں انساری راشد اکتر سکس سٹینڈر انگلیش کے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آج کا ہمارا ٹوپک یونٹ 3.1 ٹائم ٹائم یعنی وقت جس کی پیمائش کے لیے جس کو ناپنے کے لیے ہم الگ الگ طریقے اکتیار کرتے ہیں یہاں پر اس پویم میں انہی باتوں کو پویٹ نے ایک جا کیا ہے شروعات کرتے ہیں پہلے ہم پویم کو صرف ریڈ کریں گے اس کے بعد اس کے میننگ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے پویم کی لائن سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہمارے سمجھنے کی کوشش کریں گے 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 ہمارے سمجھنے کی کوش کریں گے How many minutes in an hour 64 sun and shower 64 sun and shower یہ first stanza جس میں there are 4 lines in the first stanza آگے بڑھتے ہیں second stanza پر آتے ہیں How many hours in a day 24 for work and play How many hours in a day 24 for work and play How many days in a week How many days in a week 7 both to hear and speak 7 both to hear and speak How many hours in a day 24 for work and play How many days in a week 7 both to hear and speak آگے بڑھتے ہیں third stanza پر third stanza ہے How many weeks in a month How many weeks in a month 4 as the swift moon How many weeks in a month 4 as the swift moon How many months in a year How many months in a year 12 the almanac How many weeks in a month 12 the almanac How many weeks in a month 4 as the swift moon How many years in a month How many years in an age 100 says the sage 100 says the sage How many ages in time How many years in a month No one knows the rhyme No one knows the rhyme Poet Christina Arosity تو بچوں آیتی پویم جسے ہم ریٹ کر رہے تھے اب ریڈنگ کے بعد جو ورڈس اور اس کے جو لائنس آ رہے ہیں اس کے میلنگ کو سمجھ لیتے ہیں تو چلیے پھر سے شروعات کرتے ہیں اس تانزہ ون سے اس تانزہ ون جس میں لائنس ہم نے ابھی ریٹ کی ہوئی ہے اس تانزہ ون میں لائنس آ رہی ہیں پہلے ہم پھر سے لائنس کو ریٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے میلنگ سے سمجھتے ہیں اب اچھو دیکھیں یہاں پر جو لائنس آ رہی ہیں How many seconds in a minute 60 and no more in it How many minutes in an hour 60 for sun and shower یہاں پر یہ جو چار لائنس ہیں اس میں آپ نے لیکھا کہ first and third لائن میں questions ہیں اور ان questions کے next جو لائنسے ہیں اس میں اس کا answer دیا ہوا ہے تو question اور ساتھ میں ہی answer دیا ہوا رہے گا ٹھیک تو how many seconds in a minute ایک منٹ میں کتنے seconds ہوتے ہیں question کیا ہوا ہے how many seconds تو how many یعنی کتنے کہ ایک منٹ میں کتنے seconds ہوتے ہیں اور ہم چکے ہم نے چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ ایک منٹ میں 60 seconds ہوتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے 60 and no more in it اس سے ایک بھی زیادہ نہیں ہوتا no more یعنی زیادہ نہیں ہوتا اس سے صرف ہمیشہ ایک منٹ میں there will be 60 seconds then next line میں فیسے question ہے how many minutes in an hour how many minutes in an hour یہاں پہ بچوں ایک چیز دھیان رکھیں جو last میں word لکھا ہوا ہے h-o-u-r دکھنے میں وہ how ور ایسا دکھ رہا ہے لیکن اس میں h کا جو later ہے وہ silent ہوتا ہے اس لئے اس کو hour اس طرح سے پڑھیں گے اور اس کا rhyming ہو جاتا ہے shower how many minutes in an hour ایک منٹ میں کتنے ایک گھنٹے میں ایک hour میں کتنے منٹ سے ہوتے ہیں کا بھی جواب سیم ہو گیا 60 for sun and for sun and shower ایک گھنٹے میں 60 minutes ہوتے ہیں for sun and shower سے مراد یہاں پر کہ ایک گھنٹے میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو ایک گھنٹے میں جیسے ہی سورج نکلتا ہے ہم صبح اوڑ جاتے ہیں اور پھر shower کرتے ہیں اس لئے یہاں پر ان ورڈز کو یوز کیا ہوا ہے سو how many minutes in an hour 60 for sun and shower چلے یہ ہو گیا first stanza آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہم اس میں rhyming words دیکھیں تو ہر دو دو لائن کے پیر میں rhyming words use کیا ہوا ہے minute it hour shower اس طرح سے یہ دونوں rhyming words ہو جاتے ہیں آگے بڑھیں گے next stanza پر اسی طرح سے چار لائن سے یہاں پر ہیں پہلے دو لائن سے میں question answer format how many hours in a day how many hours in a day کہ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں تو ہمیں بتا ہے there are 24 hours for work and play ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹوں میں ہم کیا کرتے ہیں we work and play ہم کام بھی کرتے ہیں اور کھیل خود بھی کرتے ہیں so how many hours in a day 24 for work and play next time میں کیسے question آگیا how many days in a week how many days in a week seven both to hear and speak how many days in a week ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں we know that seven days are there کون کون سے نیچے لکھا ہوا ہے monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday ہم 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 both to hear and speak کہ ہم سنتے ہیں اور بولتے ہیں یعنی ہم باتیں کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں تو ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے رہ ہوتے ہیں یہاں پر بھی ہر دو لائن سے رائم ورڈ سے یوز کی ہوئے ہیں day play اور week speak آگے بڑھیں گے third stanza how many weeks in a month for at the swift moon run how many weeks سینہ month ایک مہینے میں کتنے weeks ہوتے ہیں تو weeks یعنی ہفتے ابھی ہم نے پچھلے stanza میں دیکھا کہ ایک week میں seven days ہوتے ہیں دیکھیں چھے یہاں پر time کی duration ہے وہ بڑھتی جا رہے ہے کہ شروعات ہوئی تھی seconds سے seconds minute hour day اور اب یہاں پر weeks weeks کے بعد month so how many weeks in a month four as the swift moon rent how many months in a year twelve the almanac max clear ایک مہینے میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں four اور یہ four weeks کس طرح سے ہوتے ہیں as the swift moon rent یہاں پر rent جو لکھا ہوا ہے بچھو ہم grammar میں پڑھتے رنس گوز پلیز ہم کب لگاتے ہیں جب کوئی third person singular کے بارے میں ہم verb use کرتے ہیں تو present form میں verb کو use کرتے وقت ہم اس کے ساتھ اس یا اس لگا دیتے ہیں یہاں پر جو th لگا ہوا ہے اس old english میں اس کی جگہ پر th لگا جاتا تھا تو یہ actual میں runs ہے لیکن جب english کئی سو سال پہلے جب english develop ہو رہی تھے اس وقت s نہیں لگاتے تھے بلکہ th لگاتے تھے تو یہاں پر یہ اسی کی ایک سامپل ہے swift swift کہتے ہیں تیز رفتار سے دیکھئے دن آپ بھی سوچیں گے اگر ہم گور کریں تو دن بہت جلدی جلدی گزر رہے ہیں تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں مہینہ تددیر ہوتا ہے اور ہمارے کاموں کی مصروفیت میں اسکول کے کاموں میں گھر کے کاموں میں پروگرام میں تہوار میں دن رات ہوتے ہوتے مہینہ جلدی سے گزر جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تو یہاں پر سویفٹ مون یعنی وہی تیز رفتار سے جو چاند چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے پھر بڑے سے چھوٹا ہوتا ہے جیسا ہم ابھی نیچے کی تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو اس تیز رفتار چاند کے ساتھ تاتھ مہینے میں چار ہفتے بھی تیز سے گزرتے ہیں how many months in a year next question آ گیا how many months in a year 12 talmanac makes clear 12 months ہیں کون کون سے دیکھیں یہاں نیچے نام آرہا ہے جلدی جلدی سے آرہا ہے لیکن ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں January February March April May June July August September October November December اس طرح سے these are 12 months of the year اب 12 months کو یہاں پر اچھو word لکھا ہوا almanac یہ ایک نیا word ہے آپ کے لیے اس کا meaning ہمارے book میں لکھا ہوا ہے meaning ہے a book that gives information about important days dates phases of the moon the daily time of rising and setting of the sun the moon the other planets and stars and almanac gives this information for the whole year and then then again last stanza how many years in an age how many years in an age age سے مراد یہاں پر زمانہ جسے ہم صدی کہہ سکتے کہ ایک صدی میں کتنے سال ہوتے ہیں نا اچھا age کا meaning ہوتا ہے age کا meaning ہوتا ہے عمر جیسے آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ کہیں ہماری عمر 12 سال ہے کوئی کہہ 11 years 10 years 12 years لیکن age کا دوسرا meaning ہوتا ہے زمانہ یا ایک لمبے زمانے کو age کہتے ہیں اور عام طور سے 100 سال کا زمانہ ہوتا ہے جسے ہم century بھی کہتے ہیں اس کے لئے age word use کیا جاتا ہے so یہاں پر ہے how many years in an age ایک age میں ایک زمانے میں کتنے سال ہوتے ہیں 100 says the sage ہے نا ایک صدی میں 100 سال ہوتے ہیں says the sage sage کہتے ہے wise man کو مطلب جو سمجھدار اور جو ذہین لوگ ہیں جو ان سب تاریخوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں وہ 100 سال کے عرصے کو ایک زمانہ ماندے ہیں how many ages in time کہ اور ایسی کتنی صدی آنے والی ہیں کتنے زمانے آنے والے ہیں no one knows the rhyme نہ یہ وقت اور یہ سال اور یہ دن رات یہ مہینے ہفتے یہ کب تک چلتے رہیں گے کسی کو پتا ہے نہیں پتا تو اسی کو کہا گیا ہے no one knows the rhyme کوئی بھی اس rhyme کو نہیں جانتا رائم سے مراد یہاں پر ایسی نظم کوئی نہیں لکھ سکتا جس میں یہ بتائے جائے کہ کتنے سالوں تک کتنے مہینوں تک یہ وقت چلتا رہے گا یہ تھی ہماری پوئیم جس کے پوئیٹ ہیں کرسٹینا روزیٹی ایکچول میں یہ پوئیٹ ہیں اس لاسٹ اسٹ سٹانزہ میں بھی ہم دیکھیں تو ہر دو لائن میں رائم ورڈ سی یوز کیے ہوئے ہیں age sage time arrive تو بچو یہ تھی ہماری پوئیم جس کو ہم یہاں پر سمجھ رہے تھے اس کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کی مدد سے ہم نے میننگ کو سمجھ نے کی کوشش کی اس میں time کے پورے concept کو انہوں نے clear کیا ہوا time کی شروعات second سے ہوتی ہے اور second سے ہوتے ہوتے پھر وہ ایک step بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے پھر last میں وہ age پر آ کر رکھ جاتا ہے جہاں پر جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ages میں کتنے ages ہوں گے یہ کسی کو پتا نہیں ہے بچوں یہاں پر اس پویم کے سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارا جو ٹوپک ہے وہ رائمنگ ورڈ سے جڑا ہوا ہے ابھی ہم رائمنگ ورڈ سے بھی دیکھ رہے تھے چلیئے دیکھ دیکھ ہوا ہے ایکٹیویٹیز میں جو کوسٹن ہمارے سامنے ہیں اس نے پہلا کوسٹن ہے list the رائمنگ ورڈ اور فریز from the پویم اس پویم میں جتنے رائمنگ ورڈ اور فریز یس کی گئے ہیں اس کی لسٹ بنانی ہے تو چلیئے پہلے ہم رائمنگ ورڈ سے دیکھتے ہیں رائمنگ ورڈ کے لئے ہم ایک ایک اسٹانزہ لیں پہلا اسٹانزہ ہمارے سامنے یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو first two lines میں جو last word ہے یعنی یہ minute اور it یہ دونوں رائم ہوتے ہیں تو ہم اسے یہاں پر لگ لیتے ہیں minute it اسی طرح next two lines میں our shower یہ دونوں words بھی رائم ہوتے ہیں our shower تو وہ بھی اس طرح سے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں our shower تو first اسٹانزہ میں چونکہ four lines ہیں اور four lines میں ہمیں two pairs of rhyming words مل جاتے ہیں جو کہ minute it اور our shower آگے بڑے second اسٹانزہ میں second اسٹانزہ یہ ہمارے سامنے اس میں بھی first two lines کو دیکھیں تو یہاں پر دو rhyming words ہے day play day play ان دونوں rhyming words میں اسے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں day and play then last two lines کو دیکھیں اس میں بھی we speak یہ دونوں rhyming ہوتے ہیں تو اس طرح سے second اسٹانزہ میں ہمارے پاس دو pair مل جاتی ہے جو کہ day play week speak ثرڈ اسٹانزہ how many weeks in a month تو اس کے لائن سکو اگر ہم دیکھیں تو month run دو first two lines ہیں اس کے last word ایک دوسرے سے rhyme ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے fourth fifth pair یعنی پانچ pair مل جاتی ہے من run then last two lines ہے year clear year clear میں اس طرح سے ہمارے پاس six pair ہو گیا year clear کا تو یہ third اسٹانزہ میں month run year and clear then last اسٹانزہ ہے جس میں first line میں age sage یہ دونوں rhyming words ہیں اور ویسے ہی last کی دو lines ہے time rhyme یہ دو rhyming words ہیں اس طرح چاروں ہی اسٹانزہ کو ملا کر ہمارے پاس eight pairs of rhyming words بن جاتے ہیں پہلے ہم چلئے ان rhyming words کو مرتبہ پڑھ لیتے ہیں minute it hour shower day play week speak month رنت year clear age sage time rhyme اب ان rhyming words کو لے کر ایک activity ہے activity کیا ہے put each pair into two groups as follows جس میں different spelling س تو چلئے ایک ایک کر گے ہم دیکھتے ہیں پہلا ہم لیتے ہیں month run month run اس میں action میں رنت تھا لیکن اس کو short کر گے لکھا ہوا ہے تو یہ کہاں پر آئے گا same میں آئے گا کہ different میں آئے گا month run ہم نے لیا ہوا ہے کیونکہ وہ short form میں لکھا ہوا ہے ورنہ reading کرتے وقت اگر ہم اس کو پڑے تو وہ same لگ رہا ہے اس طرح next rhyming word ہے time rhyme اس میں بھی اس پہلنگ سے دیکھیں تو دیکھئے M سے پہلے I ہے اور M سے پہلے Y ہے اس طرح next ہے minute it اس میں بھی spilling سے الگ ہے اس لئے اس ہم different والے kolum میں ہی رکھیں گے then next ہے age sage age اور sage یہ دونوں same spelling ہے دیکھیں last میں جو age same spelling ہے اس لئے اس ہم same والے kolum میں رکھیں گے then next ہے hour shower ایک میں اور دوسرے میں و ای آر اور دونوں کی آواز ہے اور نکلتی ہے لیکن spelling سا لگ ہے اس لئے اس لئے ہم ڈیفرنٹ والے kolum میں رکھتے next ہے week speak week speak میں vowels change ہو گئے ہیں week میں double e use کیا ہوا ہے جب کہ speak میں e a k use کیا ہوا ہے then next ہے year clear year clear میں e a r clear میں e a r same spelling ہو رہے ہیں اس لئے اسے same میں رکھا ہوا ہے then next ہے day play same spelling اس لئے اسے بھی same والے kolum میں رکھنا ہوگا اس طرح یہ ہمارے دو groups بن جاتے ہیں جس میں ہم دیکھ same spelling کی مدد سے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے spelling الگ ہوتے ہیں اس پیلنگ الگ ہونے کی وجہ سے وہ دکھنے میں تو الگ دکھ رہے ہیں لیکن جب اس کو read کرتے ہیں تو reading کرتے وقت اس کا pronunciation rhyme ہوتا ہے match ہوتا ہے اس لئے ہی اس ے rhyming pair کہتے ہیں اس کے آگے اور بھی کچھ questions ہیں ایک activity یہ ہے کہ جتنے questions اس میں use کیے ہوئے ہے آپ اس اپنے notebook میں ایک ساتھ لکھئے اور اس کے meaning کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ایک activity اور ہے جس میں question ہے کہ time سے related جتنے words آ رہے تھے وہ آپ کو لکھنا ہے جیسے ابھی ہم ہر سٹانزہ میں پڑے تو seconds minutes hour یہ time کے لئے use کے جاتے ہیں اس کے بعد اور بھی آگے اس سے بڑی ایک آئیا ہے hours کے بعد days weeks weeks کے بعد month month کے بعد year year کے بعد age اس طرح gradually اس poem میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ questions times related words use کیے ہوئے ہیں تو آپ کو اسی طرح سے کسی topics related words collect کرتے ہوئے آنے چاہیے اچھا یہ ویڈیو آپ برن ممبئی مہانگر پالکہ کے BMC Education Urdu Medium Standard 6 چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ بیل آئیک 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 دور لیکچ چینل ایک این آج آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ لیسن آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ حافظ گود بائی موسیقی